اسلام علیکم ویورز میں فرحان علی خان جیت کا جنوب کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج میرے ساتھ آپ سب کے عزیز اردل عزیز عاطف حسین بھی اس شو کا حصہ بنیں گے سب سے پہرے ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو کے اندر اسلام علیکم آتے ہیں والیکم اسلام فرحان اور سب پاکستان سے باہر پاکستان موجود تمام لوگ جو امیلی ڈاپنیل کا دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اسلام علیکم جی پاکستان سلام اور سب سے یہ گزارش ہے کہ جو اوملیٹ آفیشل کا چینل پیس بک پہ دیکھ رہے ہیں وہ پیس بک اور اوملیٹ آفیشل کے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس کو لائک فالو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ تاکہ ہماری جتنے بھی اس طرح کی اپیسورس آئیں گی لائف سیشن آئیں گے وہ آپ تک ٹائم لی پہنچ سکے اور آپ اس کو دیکھ کے محضور ہو سکے تو اوملیٹ آفیشل کو جلدی سے سبسکرائب کرنے کا ابھی تک ابھی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل پیس بک لنکڈین انسٹرگرام اور ٹیوٹر اوملیٹ آفیشل کے نام سے موجود ہے سرچ کریں اور اس کو جا کے سبسکرائب کر لیجئے جی آتف آج پرگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آج پاکستان اکوانستان کا ایک اور بڑا بہت بڑا میچ ہے اور اس میچ سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے جو لاسٹ ہمارا گزرا میچ پاکستان ورسس نیوزیلینڈ کا اس کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ کتنی پرڈکشنز خرید ہی اور کتنی پرڈکشنز صحیح ہوئی تو ذرا سا کوئک آور بیو کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آتف کیسا لگا میچ پاکستان ورسس نیوزیلینڈ جی فران بہت بہترین میچ تھا پوری قوم اسٹم خوشتیوں میں مگن پاکستان میں گروپ میں ٹاپ پہ ہے دونوں میچ جی چکا ہے بہترین پرفارمنس دی ہے پاکستان کے ٹیم نے بہترین بالنگ کا مظاہرہ کیا شارجہ گیپنج ایز ایزیویل پوڑی چی ڈیڈ تھی لو اسکورنگ میچ تھا ہم توقع کر رہے تھے شاید میچ ہائی سکورنگ ہوگا لیکن میچ لو اسکورنگ تھا اور اس میں بھی اگر پاکستان آخری وقت میں شویب ملک کا تجربہ اور آصف علیق کی شاندار پاور ریٹنگ کام نہیں آتی تو شاید میچ پاکستان کے ہاتھ سے نکلیا تھا لیکن اس سے پہلے میں کریٹ دینا چاہوں گا پاکستان کی بولنگ کو شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا پاکستان کے بولنگ نے خاص طور پر حارس روف نے جن میں بڑی ترقید کی جاری تھی کیونکہ سیلیکشن ہی غلط ہے اس ٹیم میں انہوں نے ثابت کیا ورنین فلینڈر کے ہوتے ہوئے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ کس طرح کی بولنگ کر سکتے اور کرنے کی ان میں صلاحیت ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے حارس روف کے جو سپیل تھا مطلب شاندار بولنگ سپیل تھا کسی قسم کی غلطی نہیں کری اور چار اور کے اندر انہوں نے چار بکٹے حاصل کری جو کہ یقیناً بہت بڑا اپنے اندر انہوں نے مارکہ انجام دیا اور ایک ایسی ٹیم کے خلاف جو ورلڈ چیمپئن رہ چکی ہے جو مضبوط ٹیم میں آتی ہے اگر ہم بات کرنے تو نیوزیلینڈ ایک مضبوط ٹیم کے طور پر جانی جاتی ہے مانے جاتی ہے لیکن ان کو آؤٹ کلاس کر دیا ان کے بیٹسمن کو کھل کے نہیں کھلنے دیا چاہے وہ گوٹٹیل ہوں چاہے وہ کنز بلزم ہوں یا آپ کے دوسرے جو پلیئرز ہیں ان کو کسی ایک پلیئر کو بھی جو ہے کھل کے کھلنے کا موقع نہیں دیا اور سب سے شاندار بات میں یہ بات کروں گا کہ حسن علی جن کے اوپر تنقید کی کی جا رہی تھی وہ ہے کہ بہت اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے بہت زیادہ رنس دے رہے ہوں لاسٹ بیچ میں بھی ہم نے دیکھا پندرہ رنس دی ہے ایک آور کے اندر لیکن جو انہوں نے رن آؤٹ کیا ہے کین وزم کا بلزم کا وہ اپنے اس میں ایک بہت بڑا مارکہ انجام دے دیا انہوں نے اور جتنی بھی ان کے اوپر کردنزم تھی میرکہ سے وہ انہوں نے دھوڑہ لی کیا کہتے جی تھوڑا سا ایننکز کا جہزہ لینے نیوزلینڈ کی پاکستان نے پہلی بول سے نیوزلینڈ کو دباؤں میں رکھا اور یقینا فراد کین ویلیمسن کا رن آؤٹ ایک اہم موقع میں جب کین ویلیمسن فل فارم میں نظر آ رہے تھے اور وہ اپنے ہاتھ کھلنے ہی والے تھے حسن علی نے شاندار اپنی بولنگ پہ تھوپیں آؤٹ کیا اور رن آؤٹ کیا اور کین ویلیمسن کو پویلنگ کے راستہ دکھایا پاکستان کے جاتے شاندار بولنگ کا مدہرہ اماد عماد وسیم نے بھی کیا جیسے ہم کہہ رہے تھے انہیں چار اوور میں چوبیس رن دیکھے ایک مکڑا زل کی شاہین آفیدی آلویس مسنو ریلائبل چار اوور اکیس رن دیکھے ایک مکڑا زل کی حارس روک کا شاندار اسپیل چار اوور بائیس رن چار مکڑے شاداب خان نپی تلی کفائی شوار بولنگ تین اوور انیس رن اور محمد حفیظ نے دو اوور میں سولن دیکھے ایک مکڑا زل کی اس کے علاوہ نیوزلینڈ کی طریف سے بیٹنگ میں دیکھا جائے تو گپٹل نے سترہ رن بنائے ڈیرل مچل وہ انہیں اوپننگ کرائی دی انہوں نے ستائیس رنز بنائے پچیس رنز بنائے کے اس کے علاوہ چیبی نیشم نے ایک رن بنائے تیرہ رن کلنگ فلپ سے بنائے نیوزلینڈ کی پوری ٹیم نے ایک سو چوتیس رنز بنائے آرٹ وکٹو کرکستان پہ اور پاکستان نے مطلوبہ حدف اٹھارہ اشارہ چار اوورز میں حاصل کیا ایک موقع میں ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کو مشکل پیچھ آئی کی لیکن آخرت آئی میں شویب ملک کا تجربہ کام آیا ساتھ میں کام آیا اپنا آسف علی کی پاور ریٹنگ شاندار پاور ریٹنگ کی آسف علی نے شاندار جس کا کوئی جواب نہیں تھا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ آسف علی نے جس طرح سے کھیلا اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے اور جس طریقے سے والنگ بھی ہوئیوزن وہ بھی بہت شاندار والنگ تھی آپ نے بات کری کیم ویلیمزم کی کہ کیم ویلیمزم کو اس طرح سے حاصل علی نے آؤٹ کیا وہ یقین بہت بڑا مارکہ تھا اور صحیح ٹائم پہ صحیح تھو اور اس وقت ضرورت نہیں پاکستان کو کیونکہ پاکستان اس وقت پکٹ کے لیے بڑا رسپریڈ ہو رہا تھا اگر وہ کہیں ایک دو اور کھیل جاتے تو شاید میچ کا نتیجہ مختلف ہو سکتا تھا لیکن بہت چیز میں کریڈٹ دینا چاہیے بابا رازم کو بھی کہ بابا رازم نے بہت اچھی کیپٹنسی کری اور جس طرح سے یوٹلائز کیا انہوں نے بالرز کو جس طرح سے انہوں نے بالنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح سے اپنے ٹائلنڈ کو یوٹلائز کیا وہ یقین کابلے دی تھے اور بہت ہی اچھا جو ہے اس دن ٹیم نے پرفارم کیا کارڈے کا میچ ہوا سخت مقابلہ ہوا لیکن بلاخر پاکستان کو پتہ نصیب بلکل الحمدللہ باکستان کو فتہ نصیب ہوئی باکستان میں گروپ پہ ٹاپ پہ اس دن کا میچ تھوڑی پچ بھی تھوڑی سی کچھی بھی بالنگ کر رہے تھے نیوزلینڈ والے پچ بھی تھوڑی ڈیڈ تھی گیند رک کیا رہا تھا بابر آزم کو کافی مشکل ہوئی بابر رنز نہیں ملے تھے پاکستان نے کی موقع میں وکیڈز گوائی پھر اینڈ میں آسیف علی کی شاندار بارہ گیندوں پہ ستہائیس رنگ جس میں تین بلند و بالا چکے شامل تھے اس نے پاکستان کو فتہ دلوائی اور آج کے میچ کا بھی فران آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹاوس ہو گیا ہے اگوانستان نے ٹاوس جیتا ہے اور انہوں نے پہلے بولنگ کے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اگوانستان کی پہترین بیٹنگ لائن اپنے پہلے ٹارگٹ دینے کا فیصلہ کیا پاکستان کو آج پاکستان اگر ٹاوس جیتا تو آپ کے حساب سے پہلے بیٹنگ کرتا یا بولنگ کرتا لازٹ کے میچ پر ہم نے دیکھا تھا جب دبائی پہلے پاکستان ٹاوس جیتا تو اس نے بولنگ کر رہی تھی تو ٹاوس جیت کے بھی اس کو وہی چیز کرنی تھی خیال اس کو ویسے ہی مل گئی جی بلکل یہی بلکل اس طرح ہی ہے بلکل اس طرح ہی فران پاکستان اگر ٹاوس جیتا لازمی طور پر بولنگ کرتا اور پاکستان کو بولنگ ہی کر رہی ہے ابھی اس ٹائم آج کے میچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں آتیف کیا دیکھ رہے ہیں آج کا میچ کس طرح کا ہوگا کس طرح سے یک طرفہ میچ ہوگا یا آج ٹف ٹائم دینے والا ہے حوالستان پاکستان کو کس قسم کا میچ دیکھ رہے ہیں آج اب آج کا میچ بہت ٹف ہوگا آج کا میچ شاید پچھلے دونوں میچ سے باکستان کے مقابلے میں زیادہ ٹف ہوگا آخوالستان ایک بہت اچھی کمپیٹنٹیف ٹیم ہے ٹی ٹوئنٹی کی خاص طور پر ان کے پاس بڑے نامور پلئیر ہیں بہترین پاور ہٹر ہیں حضرت اللہ زازہ زائی محمد شہزاد رحمان اللہ گرباز نجیب اللہ زادران محمد نبی اور ازغر افغان سعاد قلبدین نائب یہ چھ ساتھ پلئیر ہیں اخوالستان کی بیٹنگ لائن نمبر جو سب کے سب لمبی ہٹنگ کرنے میں ماہر ہیں اور بڑے چکے مانے میں ماہر ہیں اس کے علاوہ ان کے بعد دو بہترین ورڈ کلاس سپنر ہیں ایک راشد خان کی صورت میں دوسرا مجیب الرحمان کی صورت میں کریم جنت و نوین الحق ان کا بالنگ لائنگ کو پورا کرتے ہیں محمد نبی خود بھی رائی ٹام آف سپن بالنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ان کے بعد ایسے آل راؤنڈر ہیں جو گالنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایک بہترین میچ کی توقع کی جاری ہے دیکھنا یہ کہ اخوالستان پاکستان کو کتنے رنز کا ٹاگٹ دیتا ہے پاکستان کو چاہیے ہوگا کہ اخوالستان کو ایک سو ساٹھ اور ایک سو ستر کے دمیان بیس عور میں اس سے زیادہ رنز نہ کریں کیونکہ اس سے زیادہ رنز پر پاکستان ٹیم پر کافی مشکل پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اخوالستان کے دونوں سپینر بہت مائناز اور بہت بہترین سپینر ہیں بکل اور آج کیونکہ سپینرز کی بات چلت پڑھی ہے تو ہم بات کرتے چلیں کہ اخوالستان سپینرز کو اچھے طریقے سے ٹیکل کرتا ہے کھیلتا ہے راشتہان ان کے پاس خود بھی بہت اچھے بولر موجود ہیں آج اگر ہم بات کرتے ہیں سٹرائیجی کی آتیف کیا سٹرائیجی رہے گی آج کیپٹن بابر کی کیا کس کو جو ہے وہ زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہوں گے کیونکہ اخوالستان کی ٹیم کے پاس ہٹرز بھی موجود ہیں ایک اچھا ٹریک ریکارڈ موجود ہے لیکن ہمارے بولرز بھی جو ہیں انہوں نے جس طرح سے پرفارمنس دیئے ہم بات کریں بھی سٹارٹنگ یہ ٹورنمنٹ کی لیکن کسسٹنسی کے ساتھ جو دو میچز کے در انہوں نے پرفارمنس دیئے تو کیا سمجھتے ہیں کہ جلدی شکارہ بنا لیں گے دیکھیں آج کے بیچ پہ جو کردار ادا کرے گا جو ٹرم کارڈ ہوگا اخوالستان کا اگر ان کی بیٹنگ لائن میں دیکھا جائے تو حضرت اللہ زازہ زہی بہترین لیفٹ اینڈ بیٹسمن نے بہترین بیٹنگ کی صلائیت رکھتے ہیں اور شاندار چھکے مہرنے اور لمبے شاٹ باننے کے شوقلین ہیں اس کے ساتھ ان کے قپطان محمد نبی نجیب اللہ زادران پھر محمد شہزاد جو ان کے وکٹ کی پر ہے بھاری برکم وکٹ کی پر ہے محمد شہزاد اور اس کے علاوہ رحمان اللہ گرباز یہ چار پانچ پیر ایسے بیٹنگ میں ان کو کابو کرنا ہوگا ان میں سے امپیکٹ پیر ہے حضرت اللہ زازہ زائی اگر پاکستان حضرت اللہ زازہ زائی کچھ آل آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لئے اچھا آغاز ہوگا اور اگر حضرت اللہ زازہ زائی پاکستان اخلاف اپنے ہاتھ کھول دیتے ہیں تو پھر پاکستان کافی مشکلات کے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے بلکل آپ نے جس طرح سے بتایا کہ جس طرح سے اس وقت ٹیم ہے ان کی سٹرونگ ٹیم ہے حضرت جو ہیں بیٹسمن کے حوالے سے آپ بتایا آپ نے اگر ان کو ٹیکل کر لیتے ہیں شاہین آفریدی کیونکہ لازمی بات ہے شاہین آفریدی آج کے میچ میں بھی ان سے ایکسپیکٹیشن کی جائے گی ہاری سروب سے بھی ایکسپیکٹیشن کی جائے گی کیونکہ لازمی بات ہے فاس بولرز ہیں اور فاس بولرز جلدی سے ان کو ٹیک کر سکتے ہیں پیسرز ہیں موجود ہیں کیونکہ جس طرح سے ہم نے لازٹ ٹائم نفی تولی بالنگ دیکھی ہے ہاری سروب کی یقینا اور ان کے پاس ورائیڈی نظر آئی ہے لازٹ اس میں ہم نے میچ میں جب دیکھا تو ورائیڈی ان کے پاس موجود ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی ٹیم کیپیبلیٹی رکھتی ہے کہ جلدی کیپچر کر سکتی ہے لیکن دیفنیٹلی دوسری طرح بھی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ کلتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ رجز بناتے ہیں لیکن دیکھنا یہی ہوگا کہ آج کس طریقے سے جو ہے وہ اور دوسری بات ایک بات میں اور کہوں آتے ہیں کہ لازمی بات ہے کہ ایک سیکلوجیکل ایفیکٹ بہت پڑتا ہے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نیوزیلینڈ پہ بھی وہ ایفیکٹ ہمیں نظر آیا جب انڈیا پاکستان سے جیتا گوئے کہ اس طرح سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ انڈیا اس طرح سے ہار جائے گا اور پاکستان اتنی بہترین طریقے سے فتح حاصل کرے گا وہی سیکلوجیکل ایفیکٹ ہم نے نیوزیلینڈ کی ٹیم پہ دیکھا کہ پاکستان نے ڈومیننٹ کیا پاکستان نے اچھی کرکٹ کھیلیا گوئے کہ ان کو بیچ میں نوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا لیکن میڈل آرڈر نے آگے دوبارہ کھیل کو سوالا اور آگے لے کے چلے کیا سمجھتے ہیں کہ آج سیکلوجیکلی اگر ہم دیکھیں تو اغوانستان کی اغوانستان کو ہمارے کوچس نے بھی ٹرینٹ کیا ہے لوپوز بھی موجود ہیں پتہ ہے اچھا ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے اغوانستان کہ بہت جلدی پینک کر جاتے ہیں اگر کھیلتے ہیں اچھا کھیلتے ہیں فاس کھیل جاتے ہیں لیکن پینک بھی بہت جلدی کرتے ہیں ایک مچورنس جو ہے وہ اس حوالے سے تھوڑا سس کا میں سمجھتا ہوں کہ پغدان ہے ابھی ابھی ان کو اور ضرورت ہے اس چیز کے اندر مچور ہونے کی تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی غلطیوں سے ان کو جو ہے فسانہ ان کی غلطیوں پر کام کر کے ریفنیلٹی ٹیم آئی ہوگی کیونکہ ہم میں نے میچز میں بھی دیکھا کہ بابا رازم کی ٹیم جو ہے وہ ویکنس پر کام کر رہی ہے ان کی کھلاریوں کی چیزوں پر کام کر کے آتی ہے پورا اپنا ہوم برگ کمپیٹ کر کے آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے میچ پہ بھی یہ تمام چیزیں انہوں نے نوٹ ڈاؤن کیوں گی کل پریکٹس سیشن اس طرح سے کیا اور جو بارڈی لینگویج ان کی نظر آ رہی تھی بڑی پوزیٹی لینگویج تھی اور اس میں یقیناً انہوں نے اغوانستان کے ٹاپ پلیئرز کے اوپر بھی کام کیا ہوگا خاص طور پر راشد خان کے اوپر دیفنیلٹی کام کیا ہوگا ورلڈ کلاس بولر بھی ہیں بیٹسمن بھی ہیں اچھا کھیلتے بھی ہیں اور مدبی پہ بھی کام کیا ہوگا دیفنیلٹی انہوں نے چیزوں کو بلکل دیکھا ہوگا اور کوشش کریں گے کہ ان کو آج کھل کے نہ کھلنے دیا جائے بلکہ شروع میں ہی ان کو جو ہے وہ اپنی اچھی بالنگ کے ساتھ ان کی بٹے حاصل کر لیجے جی آزر بلکل ایسے پاکستان در مورال بہت ہائی ہوگا دو میں جی چونکہ اگوانستان ایک بی بی ورلڈ بی بی کرکٹ ٹیم ہے اور اگوانستان کا شمار بھی اگوانستان کے بعد نتنگ ٹو لوز ہے پریشر پاکستان کے بعد ہوگا دونوں بڑی ٹیموں کو ہراک ہے اگوانستان سے خدا ناستہ اگر ہار ہوتی ہے تو بڑا پریشر ہوگا پاکستان ٹیم پر پریشر پاکستان ٹیم کا اگوانستان پر نتنگ ٹو لوز ہے اگر وہ ہار جاتے ہیں ایکسپیکٹن ہے دنیا میں کہ شاید وہ پاکستان کی ٹیم کا مقابلہ نہیں کر سکے جب انڈیا ہار گئی نیوز لینڈ ہار گئی اگوانستان کیا ہے لیکن اگوانستان کے بعد جو امپیکٹ پریئر ہے وہ بہت بہترین ہیں حضرت اللہ زازہ زہی کے ساتھ ان کے پاس جو محمد شہزاد ہیں گرباز ہے نجیب اللہ زادران ہے محمد نبی ہے یہ اگر ہی اپنا امپیکٹ پریئر کرتے ہیں لبنی پاور ریٹنگ سے تو جو ٹی ٹوئنٹی میں مائنے رکھتی ہے دوسری بات اگوانستان کے بہت سارے پیئر سے جو پاکستان خلاب آج کھیل رہے ہیں یہ بہت عرصے سے ساتھ کھیل رہے ہیں پاکستانی ٹیم میں چینجز بار بار اوپر نیچے ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں مستقل لیکن اگوانستان کی ٹیم کافی عرصے سے ایک ساتھ کھیل لیے بنچ آف پیئرز کا ان کے ساتھ کافی عرصے سے واپس میں ایک دوسرے کونٹ کھیل گیا تھا جو پاکستان نے انیس اشاریہ پانچ آور میں جیت لیا تھا اگوانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک ست سیتیز زن مرہدے آٹھ بیٹوں پر اور پاکستان نے انیس اشاریہ پانچ آور میں مائنس جیت لیا تھا ایک بہت ٹی ٹوئنٹی نیشنل نے پاکستان اگوانستان کے بیار کھیل گیا اس مائچ میں اور آج کے مائچ میں پاکستان کے واحد کھلاری جو پاکستان ٹیم کا آج بھی حصہ ہے ان کے کپتان ہوتے ہیں اس مائچ میں تھے نجیب اللہ زادران تھے محمد نبی تھے اور گلبدی نائب یہ پانچ پلئیر تھے جو اس تائم بھی ٹیم کا حصہ تھے اور آج بھی ٹیم کا حصہ ہے تو اس سے انداز ہوتا ہے کہ اگوانستان کے پلئیرز کتنے تجربہ کار ہو چکے خاص طور پر ٹی ٹوئنٹی پہ اور وہ دنیا کی ڈیفرنٹ لیگز بھی کھیل رہے ہیں آئی پی ایل بھی کھیلتے ہیں پی ایس ایل بھی کھیلتے ہیں سرینکل پریمی لیگ، کریمین پریمی لیگ اور بہت ساری اوسترلیلیان پریمی لیگ میں بھی جاتے ہیں وہ بیگ بیش جیسے کہتے ہیں اور پھر انگلینڈ بھی وہ ٹی ٹوئنٹی کھلتے ہیں تو کافی ایکسپینینس پہر ہے کافی مزا آئے گا آج کے محچ میں اب پاکستان کو سب سے پہلے کرنا ہوگا ان کی بیٹنگ لائن کو کابو کرنا ہوگا ایک سو سایٹھ ایک ساتر کے انداز اگر پاکستان ان کو کابو کر لیتا ہے تو پھر پاکستان نے کوئی چانسز ہے اگر وہ ایک ساسی، پچاسی اور نوے کا ٹارگٹ دیتے ہیں جو کافی مشکل ہوگا پاکستان کی بیٹنگ لائن میں لیے یاکرین آپ نے بلکہ صحیح بات کر رہی کہ ڈیفرنٹ لیگ کھلتے رہے ہیں کانٹی میچز بھی کھلتے رہے ہیں اور ڈیفرنٹ ایکسپینینسز انہوں نے لیے ہیں لیکن تمام چیزیں ایک طرف ایکسپینینسز بھی ایک طرف پاکستانی ٹیم کی کیا ہم بات کرتے ہیں تو پاکستانی ٹیم اس وقت جو پر فارم کہہ رہی ہے یا پاکستانی ٹیم جس طریقے سے اپنا ایگریشن دکھا رہی ہے نئے لڑکے ہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اغوالستان کے اندر وہ لوگ موجود ہیں ایکسپینینس لوگ موجود ہیں جو پہلے کھیل چکے ہیں ان کو اندازہ ہے کاؤنٹیز بھی کھیل کے آ رہے ہیں ڈیفرنٹ لیگز بھی کھیل کے آ رہے ہیں انٹرنیشنل لیگز بھی کھیل کے آ رہے ہیں انٹرنیشنل جو ایکسپینینس ہے وہ بھی لیا ہوا ہے اور سمجھتے ہیں چیزوں کو لیکن بات ساری وہی آتی ہے گمپر کے جس طرح سے یہ نئے لڑکے ہیں جو پاکستانی ٹیم میں ہمیں ایک ابھی نظر آیا ہے ایک یونٹی نظر آئی ہے اور ایک پاکستانی ٹیم کے اندر ایک جیت کی نظر آئی ہے جیت کا جنون جس کا ہم کہتے ہیں کہ جیت کا ایک جنون جو نظر آ رہا ہے وہ ایک قابل دیت ہے اور یقینا پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو ایڈرس ضرور کرے گی اور ان تمام چیزوں کے ایڈرس کرنے کے ساتھ ان کو قابو بھی کرے گی جیسے حضرت اللہ عزائز رضائی کی آپ بات کر رہے ہیں محمد نبی ہے محمد نبی کی آپ بات کر رہے ہیں یہ وہ پلیئرز ہیں جو اپننگ پلیئرز کہ اس میں آئیں گے لیکن دیکھنا یہ ہی ہوگا کہ کس طرح سے ہمارے شاہی نافری دی کس طرح سے ان کو بال کرواتے ہیں کس طریقے سے ان کو رنز بنانے سے روکتے ہیں last match میں آپ نے جسے پریڈک کیا تھا آتیف کے 150 آپ نے کہا تھا کہ 150 to 175 تک جاتی ہے پاکستان چیز کر سکتا ہے جبکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے پرپارمنس دیکھ ان کو آؤٹ کر لیا وہ ہے کہ match فس بھی گیا تھا کیونکہ وہی بات آتی ہے کہ وکیٹ اچھی نہیں تھی ڈیڈ وکیٹ تھی بہت کھیل چڑھ رہا تھا سلو آ رہا تھا لو ڈاؤن بال آ رہا تھا ہم نے دیکھا جس سے بابر آزم آؤٹ ہوئے وہ بال کتنا ڈاؤن گیا تھا وہ بال کتنا سلو تھا اور بابر آزم ہمیشہ لازمی بات ہے کہ ایک پیس کے ساتھ کھیلتے ہیں تو وہ دیفنیٹی اس چیز میں ان کو کیلنے مشکل ہو رہی تھی لیکن دوبائی کے پیچھ ہم نے دیکھی تھی جس پر کنیا پاکستان کا ملچ ہوا آتا بہت اچھے پیشتی بیڈنگ پیشتی مزہ آیا تھا تو آج بھی یہ امیت کی جاتی ہے اسی طرح کی پیچھ ہوگی اور ایک اچھا جو ہے مقابلہ دیکھنے میں آئے گا جی دوبائی کی پیچھ آلویز بیٹنگ پیچھ ہوتی ہے شہار جان کی پیچھ تھوڑی سنو سائٹ پہ ہوتی ہے دوبائی کی پیچھ تھوڑی سی تیز سائٹ پہ ہوتی ہے گین سپن بھی بہت اچھا لیتا ہے دوبائی میں اگر آپ کے ورلڈ کلاس پر آنا ہے تو آپ کو دیکھتے ہوگا اب انہوں نے آوانستان ایک ایک دیسیجن کیا ہے جو بلکل آؤٹ آف دا کانٹیکٹ انہوں نے پولنگ پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ بیٹنگ لائن پہ بڑا ڈیپنڈن ہے وہ پاکستان کو ایک ٹارگرٹ دے کے دباؤ بھی لانا چاہتے ہیں حالانکہ ان کو پتا ہے کہ سیکنڈ آف میں جب دوبائی میں اوس کرے گی جیسے اس اکٹومبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے نومبر قریب آ رہا ہے اوس کرے گی دوبائی پہ گین گیلا ہوگا ان کے سپنر کو دیکھنا ہوگا کہ مجیب اور راشد خان اس گیند پہ کیسے اپنا اپنا جادو جگائیں گے یہ تو دیکھنا ہوگا بڑا ایک دلچسپ فیصلہ ہے آؤٹ آف دا باکس یہ فیصلہ ہے ہمارا خیال ہے جو ٹیم چاہتے ہیں کہ وہ پہلے بولنگ کرے گی دیکھیں رحمالستان اب میں بیٹنگ لائن پہ پہلے ڈیپینڈنٹ ہونے کا فیصلہ کیا اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو پاکستان کو شاندار بولنگ کرنی ہوگی ان کو ہی بیٹنگ لائن کو روکنے کے لیے اور ایک اچھا ٹارگٹ جو پاکستان چیز کا سکتا ہے اس تک روکنے کے لیے آتف آپ یہ سمجھتے اوہر کانفیڈنٹ ہو گئے تھوڑا سا یا ان کو اپنی بیٹنگ پہ بہت زیادہ بھروسہ ہے کہ جی بیٹنگ میں وہ اپنے ٹارگٹ دے کے پاکستان کو انٹرپیشن لانا چاہتے ہیں لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر اس کے برقس پاکستانی ٹیم ان کو جلدی آؤٹ کر لیتی ہے اور اگر ہنڈڈڈ کے اندر بھی آؤٹ کر لیتی ہے تو یہ ان کے نیگڈیب بھی جا سکتی ہے چیز اگر ہنڈڈڈڈ تو بہت بڑی بات ہے اگر ہنڈڈڈ کی ٹیم اب وہ ٹیم نے رہی جس کے پہلے کچھ ہو سکتا ہے ہم اس کے پاس بڑے ورلڈ کلاس پہ رہے ہیں ہاں جی کرکنڈ is a game کرکنڈ is a game کچھ ہو سکتا ہے ایسا بھی سکتا ہے اگر ہنڈڈڈ سو پہ جی ایسا بھی سکتا ہے اگر ہنڈڈڈ سو پہ اور پاکستان ڈی وائی پہ آؤٹ ہوئی ہے مدھا ناکاتا لیکن ایسا نہ ہو تو بہتر ہم تو جیت کے لئے بیٹے آن ہم چاہ رہے یہ ویکنڈ بھی بہت اچھا گذرے پاکستانی قوم اس جیت کو سیلیبریٹ کرے نیوزلینڈ نے جس طرح آخری وقت پاکستان آنے سے منع گیا تھا اور پھر پاکستان نے ان کو شکر دی تو آپ دیکھیں سیکیورٹی سیکیورٹی گراؤڈ میں نارے لگ رہے تھے اور نیوزلینڈ کی ٹیم کو کافی حضیمت رہا نہیں پڑی اس شکست کے بعد اور پاکستانی قوم نے بہترین جسن منایا تو اب آج بھی امید سے آج کا میچ ڈیسائیڈر ہوگا اگر پاکستان آج کا میچ جاتی ہے تو اس کا اگلے دو میچ نبی بیا اور سکوٹلینڈ کی نظمت کمزور ٹیموں اخلاف ہے تو پاکستان آج کا میچ جیتی ہے گروپ ٹوپر بن سکتی ہے اور گروپ ٹوپر دوسرے گروپ کی سیکنڈ ڈیم سے سیمی پائنل کلے گی تو کافی آج کا میں اسپارک کا دھارو مدار کرے گا یہ کونسی ٹیم میچ جیتی ہے اور کونسی ٹیم گروپ ٹاپ کرتی ہے اس کو آج ہم کوشش کر رہے تھے کہ واجد اسفانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے لیکن لازم بات ہے کہ مصروفیات کی بنا پر وہ ہمیں جوائنی کر سکے حالکہ ہم نے جوائن کرنا تھا سے جو ہے وہ ڈیفرنڈ ان کی رائے تھی آتف ان کا کہنا یہ تھا کہ کچھ بھی ہے لیکن پاکستانے ٹیم جو ہے وہ ایک بہت ایکسپیرینس ٹیم ہے بہت ہی اچھا پرفارم کر رہی ہے اور مقابلہ اتنا ٹف نہیں ہونے والا لیکن دیکھنا ہوگا یقیناً کہ مقابلہ کس طرح کا ہوتا ہے تو یقیناً پاکستان کی ٹیم نائنٹی نائن کے ورلڈ کب میں ایک بات یاد دلاتا ہے جنہوں بڑا اچھا پرفارم کر رہی تھی نائنٹی نائن کے ورلڈ کب میں پاکستانے ٹیم بڑا اچھا پرفارم کر رہی تھی اور کسی کو امید نہیں تھی وہ چار میچ جو اسٹریلیا سبیت سب کو ہرا چکی تھی وہ نسبتاً کمزور بنگلہ دیش کی ٹیم سے ہار جائے گی بلکہ بری طرح ہار جائے گی تو یہ پاکستان انپلٹیبل سائیڈ ہے اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا نہایت مشکل اور ناممکن ہے یہ جیتنے پہ آئے تو بڑی سے بڑی ٹیم کو بڑی آسانی سے زیر کرنے پہ اور یہ ہارنے پہ آئے تو چھوٹی سے چھوٹی ٹیم سے بہت آسانی سے ہار بھی جاتے ہیں یہ بات تو آپ نے بلکل صحیح کہی کہ یہ بلکل دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے انپرڈکٹیبل ٹیم ہے اپنی اگر حریف کو مارنے پہ آئے تو بڑا سے بڑا حریف جو ہے وہ سامنے دھیر ہو جاتا ہے اور نہیں اگر کرنے پہ پر فورم کرنے پہ آئے بیٹ ڈے ہو تو بہت ہی بری شکست کا بھی سامنے کرنا پڑتا ہے لیکن یقین ہے آج کا میچ دیکھنا ہوگا اور آج بہت ایک اچھا مقابلہ ہے ٹیم کامپیٹنٹ ہے ایک طرف ایکسپیئنس پلیئرز ہیں جو انٹرنیشنل ایکسپیئنس کے ساتھ کھیل کے آ چکے ہیں پر فورم کریں گے پاکستانی ٹیمز میں بھی جو ہے کوچز جو تھے ہیں ہمارے پاکستانی انہوں نے بھی ان کو کافی سکھایا ہے تو دیفنیٹی ان کے بارے میں بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوگا اور پاکستانی جو اس وقت بالنگ لائن ہے وہ بڑی مضبوط بالنگ لائن اس وقت بری بھی ہے اور جس طرح سے پر فورمس ہم دیکھ رہے ہیں تو یقینا ہمیں امید ہے یہ کہ شاہین شاہ آفریدی آج کے میچ میں بھی جو ہے وہ پر فورم کر پائیں گے آپیں بات کرتے ہیں آج آپ کے ساتھ سے کون سے ایسے بولرز ہیں جو آج کے میچ میں مارکہ انجام دے سکتے ہیں یقینا شاہین شاہ آفریدی اور حارس روف ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کس کو دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ ایک نیا جو ہے وہ اتحاس بنانے جا رہا ہے کون سے پلے آپ میری آج گھٹ فیلنگ کہہ رہی ہے کہ حسن علی کچھ کمال کریں گا دو میچوں سے بڑے پریشر میں آج وہ بتائیں گے کہ میری بولنگ ہے کہ میں کس لیول کی بولنگ کرتا ہوں میری گھٹ فیلنگ کہہ رہی ہے کہ تو میچ میں دیکھنا ہوگا کہ کیا کرتے اور کس خندر میری بات کو ثابت کرتے تو شاہین شاہ آفریدی مسٹر ڈیپینڈبل ہیں ہارے سرو بھی اچھی بولنگ کر رہے ہیں شاداب بھی حفیظ بھی اور جیسے کہ ہمانستان کے بہت سارے بیٹسمن لیفٹ ہینڈر ہیں تو ادھر حفیظ بڑا کمال کریں گے دیکھنا ہوگا حفیظ کس لائنٹ پر بولنگ کرتے اور آیا شوئے ملک بھی آج بولنگ کرتے یا نہیں کرتے اور اماد کی بولنگ دیکھتی ہوگی کہ اماد شروع میں کس طرح حضرت اللہ زازہ زائی اور شہزاد کو کابو کر سکتے یا نہیں ٹھیک ہے اچھا اماد کی بات کریے آتف آپ نے اماد کو ہم نے لاس میچ پہ بھی دیکھا کہ جس طرح سے ان سے توقع کی جاری تھی کہ تھوڑا سا کھیلیں ہٹنگ بھی کریں میچ کو نکالیں سنگر ڈبل کریں وہ پرفارمنس نظر نہیں آئی وہ ان کے اندر جو ایک ردھم تھا کھیل کا وہ نظر نہیں آیا کیا کہنا چاہیں گے کیسی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں ابھی تکا پہلی دفعہ بیڈنگ کرنے کا موقع ملا ہے اس ٹرونمنٹ میں بہت نہیں پرفارم کر پا ہے دیکھیں وہ پچھ بہت تفتی گین بڑا رکیا تھا فخر زمان کے شورٹ نہیں لگ رہے تھے تو آپ مات سے کیا چکایت کر سکتے ہیں فخر زمان میں سترہ گیندوں پر گیارہ انبیج میں ایک چکا بھی شامل تھا انہوں نے کافی ڈاڈ بولے کے لی تو ان سے شورٹ نہیں لگ رہے تھے بابا رازہ ماسٹر پلیر سے شورٹ نہیں لگ رہے تھے نزوان سنگل ڈبل پر گیم کر رہے تھے تو اس پچھ میں صرف آواز تھوڑا سا حفیظ اور اس کے علاوہ شویب ملک اور آسف علی جتوئی بیٹسمنٹ باکستان کے جو کچھ کر پائے تھے باکستان کے جو تمام بولرز کے مطاع ہو گئے تھے کہ بولر بولر اتنی شاندار بولنگ کر رہے تھے نیزوانڈ کے کہ وہ سنگل اور ڈبل بھی نہیں کر با رہے تھے باکستان کی بیٹسمنٹ تو اماد انشاءاللہ آگے میچوں میں دیکھے گا جب ان کو چانس ملے گا وہ ضرور پرفارم کر کے دکھائیں گے مجھے یقین ہے کہ اسلام آباد کے نوجوان پلیئر پہ اماد وسیم پہ بہت اچھا سباہ ہے باکستانٹنگ کے لئے بہترین نپیتو لی آج کے میچ کے اندر فخر کا لاس ٹائم ہم نے دیکھا اس میں پہ کریٹسائز بھی کیا گیا فٹ ورک نظر نہیں آیا کافی جو کرکٹ کے شائقین ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں جانتے ہیں دیکھتے ہیں ایون ہماری فیمیل سٹارز جو کرکٹ سٹارز انہوں نے بھی تنقید کری کہ جی ان کا فٹ ورک نظر نہیں آ رہا تلاس میچ کے اندر فخر زمان کا کیا کہنا چاہیں گے آج کے میچ میں کیسا دیکھ رہے ہیں کہ فخر نے یقیناً اپنی غلطی سے سٹیکہ ہوگا آج کچھ اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے جی بلکل فخر جو ہے اچھے پیر ہے نو ڈاؤٹ ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن یہ کہ اس دن وہ سٹرگل کر رہے تھے تو آج ایک نیا دن ہے نئی ٹیم ہے دیکھیں بلہ چلنے پہ آئے تو کسی کا بھی چل سکتا ہے یہ فخر نے بھی ساؤت افریکہ کی بھنس نکال دیتی ایک سو ترانوے رنج جب انہوں نے بنایتے ونڈے میں اور تن تنہ باکستان کو جیت کے قریب لے گئے تھے اس ونڈے انٹرنیشن میں تو پکر زمان کا دیکھیں چالا آج اپید ہے کہ وہ پکر زمان اچھی بیٹنگ کرے کے رزوان بابا رازم اچھی بیٹنگ کرے باکستان کا ٹاپ آرڈر اس مہج کو بھی جیتنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے سب سے پہلے باکستان کی بولنگ کا امتحان ہوگا کہ باکستان کتنے رنس پہ ان کو روکنے میں کامیاب ہوتا ہے اگوانستان کو اچھا میرے حساب سے آج میں جو سپورٹ پریڈک کر رہا ہوں مجھے ایسا رکھتا ہے کہ اگوانستان میکسیمم بھی اگر آج سپورٹ کرتا ہے تو وہ ون ففٹی سے اوپر نہیں جا پائے گا پاکستان کی ہوں گا کہ آج کہاں تک جاتا ہے کہاں تک رکھتے میکس ون ففٹی ہے ون ففٹی کے اندر ہی رہے گی اس سے اوپر میں خاصے نہیں جائے گا آج جو مجھے لگ رہا ہے آتف ہم ایسا دوبارہ جوائن کر چکے ہیں تو آتف کو دوبارہ لیتے ہیں آتف میں یہ بات کہہ رہا تھا آپ نے پریڈک کیا کہ ون سیونٹی ون سکسٹی تک آج سکور ہو سکتا ہے میرے ذہن میں آج یہ آ رہا ہے کہ آج ون ففٹی کے اندر ہی جو ہے وہ رکھے گا پاکستان اس سو پر جائے گا نہیں اس کے اندر ہی جو ہے وہ ٹیم کو جو ہے وہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ اخوانستان کو جگر لے گی یا اس کو اس سے زیادہ رن بنا نہیں دے گی تو میرا اپنا پردکشن یہ ہے یہ تو بہت یہ تو بہت ایڈیل ٹوٹل اگر ہی ایک سو پچاس اگر ہی ایک سو ستر بھی کر لیں جس طرح کی اخوانستان کی بیٹنگ لائن ہے اور پاکستان کو چیز کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کی بیٹنگ لائن میں بڑا دم ہے آٹھ نو نمبر تک بیٹنگ ہے پانچ نمبر پہ شویب ملک پھر آسف علی آتے ہیں پھر ساتھ پہ اماد ہیں پھر آٹ پہ شادہ آپ کان اور حسن علی ہے نمبر نو پہ ایوین شاہی شاہ آفریدی بھی چھکے بھانے اس لائے رکھتے ہیں تو پاکستان کو ایک ستر بھی کر رہے تو گھبرانہ نہیں چاہیے اور میچ آپ سے جیتنا چاہیے آپ نے گھبرانہ نہیں ہے بلکل سٹریڈی آپ نے بلکل سپنی سیمبل رکھنے ہیں نیشنل کرکت چھیلیں جسے ابھی تک آپ کھیل کے آئیں میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے بھارت کو ہرا دیا آپ نے نیوزیلینڈ جیسی ٹیم کو ہرا دیا تو آپ کے سامنے اغوانستان ایس کمٹیر تو بہت اتنے زیادہ جو ہے وہ آرٹ نہیں ہے ان کو بھی آپ ہرا سکتے صرف آپ کی کچھ ایک ایمیلی آپ کا پیشنز آپ کی صحیح ٹیکنیک صرف استعمال اگر ہوں گی آج کا نتیجہ بھی جو ہے آپ بڑی آسانی سے اپنے حق میں کر سکتے ہیں کمپیٹنسیز کی بات کرتے ہیں آتف بات کر لیتے ہیں اپنے ویورس کو بتاتے ہیں آج کے حوالے سے کوئی ٹیم چینجز آپ دیکھ رہے ہیں یا وہ ہی ٹیم کھیل رہی ہے انشاءاللہ فرائد انشاءاللہ دیکھیں آج سب قوم کو امید ہے ہمیں بھی امید ہے آپ کی آس کٹ گئی آس آدف دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجے گا کہ آپ باکستان نے سیم ٹیم announce کی اگوانستان کی بھی سیم ٹیم ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے تو کوئی ٹیم نہیں ہے اور ہم جلدی اجازت لے کیونکہ بیورز بیتاب ہے میچ شروع ہونے والا ہے اور ہم چاہتے کہ سب لوگ میچ دیکھیں اور ہمیں بدہ اجازت دیں در چیلنے جی آج کا جو اپیسوڈ ہے وہ یہ تک ہے اور کیونکہ آج ہم تھوڑا سا تاقید ہو گئی ہے نماز کا وفہ آج جاتا ہے بیچ کے اندر آج کل جلدی ٹائم ہو رہا ہے سردیوں کی وجہ سے پھوڑا سے دس پندر میٹ کا آگے پیچھے ٹائم ہو جاتا ہے کوشش یہ کرتے ہیں ہمیشہ کہ آپ کے لئے آفیشل کے پی جائیں پیجز کے پر جائیں جس کے اندر بھی ہمارے لنکس سارے موجود ہیں چاہے وہ فیس بوک ورنگ ٹویٹر یوٹیوب ہمارے تمام لنکس موجود ہیں وہاں جائیں سبسٹرائب کریں نوڈیفکیشن بیل آئیکن پہ جائے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سکیں آج کے سیشن کے پران ایک آپ ختم کرنے سے پہلے میری بھی ایک اپیل ہے تمام لوگوں سے سننے والوں دیکھنے والوں سے کہ وہ بہاں جا کے کومنٹ ضرور کریں اور بتائیں کہ انہیں ہمارے میچ پہ آرہ کیسی لگی کیونکہ فیڈ طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کی یقینا ہمارے پاس فیڈ بیک آ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نئے آپ دیکھ نبی بیویات صاحب ہے تو ہم نیکس ماچ میں کیا انشاءاللہ محلی محلی نیکس میچ لائی سیشن میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور جیسا بھی ہوگا آپ کو آئی پیج سے پتا چل جائے گا تو ہمیں یقینا اس میں لائک کر دی جائے گا مجھے دی لی جازت فرحان اس دعاوں کے ساتھ جہاں رہے خوش ہے آباد رہیں پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات